جنگ خیبر اس کا نام تحاریس وہ محرم کا بڑا بھائی اچھا یہودی تھا یہودی قرآن میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں اچھا اسی نام کا ایک آدمی تھا غزیر احمد وہ حاریس جس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا ہم نے نماز پڑھ دیا ہم نے روزہ کا حکم دیا ہم نے روزہ رکھا اب آپ ان کو ہمارا مولا بنا کے جا رہے ہیں اچھا اس پر عذاب آیا یاد ہے سب کو باقیہ یاد ہو جب سب کو واقعہ یاد ہے تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے کی یاد ہو دے دو کہ خیبر والا حاریس خودہ کا دشمن تھا مارا علی نے اور خدیر والا حاریس علی کا دشمن تھا مارا اللہ نے یہ تقریر اس مرحلے پر رکھ جائے گی اس لیے کہ میں تمہیں آپ سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا جا رہا ہوں گھنٹہ مکمل ہونے میں پانچ دقیقے رہ گئے ہیں اور ان پانچ دقیقوں میں بات کو مکمل ہو جانا ہے خیبر والا حاریس بہت توجہ ہو رہے علی نے مارا چونکہ اللہ کا دشمن تھا غدیر والا حاریس اللہ نے مارا چونکہ علی کا دشمن تھا تو معاہدہ ہے نا کہ جا علی میرے دشمن سے تو لڑے گا تیرے دشمن سے میں لڑوں گا تائے ہو گئی بات تائے ہو گئی بات کہ آپ علی کی تنوات جہاں جہاں بھی کھیجے مقابلے پر دشمن علی کا نہیں ہے بس میرے دوستو میرے عزیزو اب تو یہ بات درمیان میں اتفاق سے نکل آئی میں کیا کروں عذاب آیا اور میں نے کبھی کہا تھا یہ جملہ اور کہہ کے سرسری گزر جاؤں گا کہ عذاب آیا جب ایک کیا عذاب آیا اس منکر علی پر آسمان سے ایک تلوار آئی چمکتی ہوئی اس نے دو ٹپلے اسے کر دیئے ایک دو اچھا ایسا ہوگا اچھا زمین میں دھت گیا زمین پھٹی ہو گیا اچھا ایک آب ایک بجلی چمکی ہو جل گیا پھر ہوا کیا تھا بتا رہا تھا بس آج سمجھ میں آ گیا مالک دوسرا عذاب کیوں نہیں منتخم کیا کہا کہ جو عذاب دشمن کعبہ کے لئے تھا وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کے لئے ہوگا علی کی طرف شہی ہے علی کی شہی ہے علی حق ہے جو نبالت مزارت علی حق ہے علی حق ہے شہر بس بس میرے عزیزوں میرے دوستوں گفتگو تو رکنے والی ہے لیکن اب میں کیا کروں کہ یہ میری مجموری ہے مالک مانگ رہا ہے عذاب خود آداب مانگا تھا اس نے آداب خود مانگا تھا کہ مالک آداب بھیج دے میں علی کو تو نہیں مانوں گا بھئی یہی تو تھا بھئی کمال ہو گیا علیون ولی اللہ کا انکار کر رہا ہے صرف ایک کلمہ کا منکر تھا ایک ہی کلمہ کا تو منکر تھا کلمہ تین ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ شاید میں کل تھوڑی سی بدعات کروں کہ ان میں ترتیب کیا ہے کبھی یہ الڈی ہے کبھی یہ سیدی ہے اگر تم نے یاد دلا گیا تو میں آس کروں گا لیکن آج بات یہاں پہ رکھ رہی ہے کلمہ تین لا الہ الا اللہ بنیاد بنیاد اصلی کلمہ پھر محمد الرسول اللہ پھر علی و علی اللہ تو اب تم کہتے ہو علی و علی اللہ بہت سے ہیں جو نہیں کہتے ہیں علی و علی اللہ تو تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں اس کا سبب یہ ہے کہ جو کلمہ جس شخص کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اس کلمہ کا دشمن ہو جاتا ہے جو کلمہ جس شخص کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اس کلمہ کا دشمن ہو جاتا ہے اب مثلا میں تمہاری خدمت پر کروں کہ ابو جہل بہت بڑا دانشفر تھا اپنے زمانے کا اس کی سمجھ میں لا الہ الا اللہ نہیں آیا وہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہو گیا ابو لائب اس کی سمجھ میں محمد الرسول اللہ نہیں آیا وہ محمد الرسول اللہ کا منکر ہو گیا تو جو کلمہ جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ اس کا انکار کر دے اب میں تاریخ اسلام کے کتنے ابو تمہیں گنوا ہوں بھائی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے گفتگو اس مرحلے پر روک رہی ہے مالک کے منکر ہے کلمہ کلمہ علی و علی اللہ کا لا الہ الا اللہ مانتا ہے محمد الرسول اللہ مانتا ہے علی و علی اللہ کا منکر ہونے دے منکر قیامت پر دیکھ لیا نا اسے کہہ لگا نہیں یہیں عذاب ہوا بھائی عجیب بات یہیں عذاب ہوا اچھا مالک تو سب سے بڑا کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ بڑے مخارف سے لا الہ الا اللہ کی تو ان کو تو عذاب بھی دیا جنگل نروائی لیکن عذاب نہیں آیا اچھا محمد الرسول اللہ کے منکر پر عذاب نہیں آیا یہ علی و علی اللہ کے ساتھ کیا ہو گیا تو بھائی کہنے لگا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا منکر ہے اسے آخرت میں دیکھوں گا اور جو عالی و علی اللہ کا منکر ہے اسے دنیا میں بھی سمجھوں گا آخرت میں بھی سمجھوں گا